اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث حرزاد عزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میلہ شینل پارک فیوز بیوٹی اور آج ہم موجود ہیں یوبیا کے اندر اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سنو فال کے حوالے سے کہ یوبیا ملی نتیا گلی کے اندر سنو فال کب ہوگی اور ابھی ہم موجود ہیں جی سندھ پنجاب ہوتر اور ریسٹورنٹ کے پاس اور یہ بھی بھی خالی ہے اس کے بھی کوئی علات نہیں ہے کیا پوچھنا ہے شیف سے امید بھائی ہاں جی کدر ہے شیف ہی درگر ہم نے سنو فال کے بارے میں اپ ڈیٹ دینی ہے شیف کے بارے میں ہاں ایزار آو بھائی ان کو لے کے چلی چلو جی ابھی ہمیں چوچا مل گئے اور آپ کو دکھاتے ہیں چوچا یہ سپیشل چوچا ہے یہاں کا جی یہ دیکھیں یہاں پر سپیشل ڈیش ہے یوبیا کی سوہات ہے جی سوہات ہے اس کو بولتے ہیں تندوری چوچا اس کو سامنے لاؤ روشنی میں لاؤ روشنی میں اس کو اندر کون کون سے مسالے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں اپنے ویورس کو ستنا مسالے بڑے ہوئے ہیں اور یہ سپیشل پتاخہ چکون ہے یہاں یوبیا کا یہ کس کے اندر تیار ہوتا ہے جی یہ مسالہ جات کے اندر تیار ہوتا ہے تیار تو مسالہ جات کے اندر ہوتا ہے لگے یہ ہوتا کس کے اندر ہے تندور تندور کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر رکھتے ہیں اور یہ تیار ہو جاتے ہیں پتاخہ چکون سے بولتے ہیں اور تیل میں بنے تو اس کو بولتے ہیں تندوری چکون چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں سنو فال کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں سامنے چلتے ہیں مشپوری ویو ہوتل کے اوپر اور ادھر جا کے ویو وغیرہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور سنو فال کے بارے میں اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں چلو جی ابھی ہم جا رہے ہیں جی مشپوری ویو ہوتل کے اوپر اور حمید بھائی سے جا کے پوچھتے ہیں سنو فال کے حوالے سے کہ کب تک سنو فال ہوگی ادھر حمید بھائی آپ صبح صبح بادام بھی مار رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بتانا ذرا کہ سنو فال کے حوالے سے کہ سنو فال کب ہوگی کچھ ویدر کے آپ نے چیکی ہے اسے امام نے ویدر چیکیا جو کہ چودنہ طریقہ بتا رہا ہے ویدر کہ سنو فال ہوگی ابھی تک جو کہ ویدر کلیر ہے ابھی تک کلیر ہے جیسے اس کو آنا ہو تو کب آئی وہ وہ تیران چودنہ کو آجے جیسے لائف سنو فال دیکھنی ہے وہ تیران چودنہ کو آجے ابھی تو یہ دیکھیں گرمی والا موسم ہے ادھر سموک سموک بہرہ نہیں ہے ادھر کیونکہ لہور کے اندر اور دیگر مطلب کے شہری علاق کاؤں کاؤں پر سموک پایا جاتا ہے ابھی ابھی لہور سرگردہ گجرانوالا منڈیبا والدین آر جاکہ پر جو کہ سموک پایا جاتی ہے اور سموک کیا کرتی ہے ان علاقوں میں جو کہ کلیر ہے ابھی تک موسم دوپ نہیں کلی ہویا یہاں پر سموک نہیں ہاتی کیونکہ ابھی یہ پاڑی علاقہ ہے نا اور یہ سامنے مشپوری بھی ہوٹل اور ابھی چلتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں نیچے کا بھی ہوئی کیا چیز یہ ہمارے صوفی صاحب کیا ہے صوفی صاحب کیا ہے صوفی صاحب کنٹین میں یہ ہم نے دھوکی جہاں پر رکھا ہوا ہے کتا اور سنو فال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کب آئیں یہ تیرہ چودہ کو آج ہے یہ تیرہ چودہ کو آج ہے اور لائف سنو فال آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی اپ ڈیٹ چاہیے تو ہم سے تو ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ورس اپ کا لنک موجود ہے ادھر جائیں ورس اپ گروپ جوائن کریں اور کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ چاہیے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہر قسم کی فسیلیٹی آپ کو پروائیٹ کی جائے گی ہم سے کسی نے ٹریول کرنا ہے ہمارے ساتھ تو وہ بھی موجود ہے اپ ڈیفرنٹ ٹوریس پوائنٹ پہ آپ کو لے کے جائیں گے فوٹوگرافی کی بھی سہولت میں موجود ہے یہ امید بھائی کی کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹوگرافی کی بھی سہولت موجود ہے ادھر اور بیس سے بیسٹ کیمرہ موجود ہے ہمارے پاس اور مطلب کہ ہر قسم کی فسیلیٹی موجود ہے جس نے ہمارے ساتھ ٹور کرنا ہے کسی قسم کی کوئی ہلپ چاہیے یا کوئی ٹوریسٹ گائیڈ چاہیے ہم سے آپ کو پروائیٹ مل سکے گا ٹھیک ہے جی بھائی بلکل اور ہمارے وارس اپ پہ جو گروپ جوائن کریں آپ کو لائیب ملے گی سنو فال ہمیں کال کریں لائیب آپ کو دکھائیں گے لائیب دکھائیں گے اور یہ سامنے ہے جی پوسٹ آفیس جو کہ ایوبیا کا اور کیا کہنا چاہیں گے یہ امید بھائی اور ابھی ہم چلتے ہیں اوپر والی سائٹ پہ امید بھائی آئی نظرہ آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں وہاں پہ اچھے چھے پوائنٹ بتاتے ہیں چلیفٹ کے پاس چلتے ہیں چلیفٹ کے پاس جا کے دکھاتے ہیں یہ چلیفٹ کیوں بند ہے اور ابھی اس کی کیا صورت ہے کب تک یہ ریپیر ہو جائے گی اور کب آپ کو ایوبیا کی طرف ہونا چاہیے ویسے نتھیا گلی کے اندر ابھی کیا کیا موجود ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے نتھیا گلی کے اندر کیا کیا ہے بھی جال یہ بتا دیں نتھیا گلی میں بہت ہی پیاری پوائنٹ ہے جو کہ مشپوری ٹاپ آگے ہمارا ایگل والا بھائی کھڑا ہے ایگل کو چھوڑا مشپوری کے بارے میں بتائیں آپ کہ مشپوری کتنی ہائٹ ہے مشپوری جو کہ 3300 فٹ ہائٹ پہ جو کہ بندہ جاتا ہے وہاں پہ جگہ قدرت کے اسی نظارے دیکھتا ہے تو اپنے دل کو خوشکہ لیتا ہے بے شک لیکن وہ اگر لالہزار آتا ہے ایک ذو آتا ہے لالہزار کا مشپوری جو کہ آپ یہاں پہ یہ کھا سکتے ہیں خوشک میں ہوا جاتا ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ ابھی میں ٹرائی کرتا ہوں اور یہ ہمارے فوٹوگرافر ہیں جی آیوبیا کے جانے بچانے ابھی ان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں جی یہ بہت اچھے بندے ہیں اسلام علیکم جی بھائی پوشت پہ ابھی لگی ہوئی کیا اللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے ٹورس کو الحمداللہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو موسم بڑا اچھا ہے ویو لوکیشن ہے جی ویو لوکیشن تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے مشپوری کا ویو ہے اور آپ ٹورس کو کیا پرگام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا کریں آئیں اور جنابان آئیں ہمارا بھی ربزات چلے گا دوسرا آپ کو شغل ملا بھی ہو جائے گا بڑی مزدار جائے گا ہدھے سنو فال کے حوالے سے برو باری کاب ہوگی یہاں بے یہ اللہ کا حکوم ہے بے شک سار آپ نے ویدر دیکھا ہے چاکی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ٹورس کو ٹورس کو میں یہ پرگام دینا چاہتا ہوں کہ آئے ضرور لیکن جو ہے وہ آج کل کو موسم سردیوں کا ہے آپ نے آپ کے ساتھ چین لینا نہ نہ بھولیں اگر سنو فال ہو رہی ہے تو موسم اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی ٹیم بھی خراب ہوں یہ آپ نے اچھی بات دیا ہے ٹورس کو یہ میرا پیغام ہے کہ وہ آئے اپنے ساتھ انتظام لے کر آئے وہ سامنے ادھر مشکوری ہے یہ سامنے مشکوری ہے ٹوائپلین ٹریک جا رہا ہے ڈھونگا گلی کی طرف بہت انجوائے والا موسم ہے آپ کیا چارج کرتے ہیں کیمرے کے اندر کیمرہ کون سا بھی آپ کے پاس میرے پاس انڈریڈ ڈی ہے سب سے آئی سٹندر دکھائیں نظرہ اب ہم نے امید بھائی کا کیمرہ دکھایا تھا یہ ہمارے یاسر بھائی کا کیمرہ ہے اور اب ہم اوپر چلتے ہیں چلیفٹ کی طرف اور آپ کے اور مزید لوگوں سے اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں اور سنو فال کے حوالے سے بتاتے ہیں اور یہ یہاں کے سپیشل قسم کے ایگل ہیں جو کہ بازو کے اوپر بیٹھتے ہیں اور آپ کی تصصیریں وغیرہ ہی بن جاتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا ہے اس کا کیا نام ہے جی شیخ صاحب اس ایگل کا نام کیا ہے پیار سے کیا کہتے ہیں یہ یہ دیکھا ہے یہ اس کے پر چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہیگل ہے اور اس کی بیبی ہی ہمارے پاس موجود ہے یہ چھوٹی سی اس کی بیبی ہے اس کو اٹھائیں جی امید بھائی اس کے پار چیک کر آئیں نظرہ یہ ہے جی ایومیا کا سپیشل ڈرائی فروٹ علوہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو لوگ کھاتے ہیں وہ اس کے فائدے بتا دیں یہ اکھروٹ یہ اکھروٹ والا علوہ ہے یہ کتنے کا پیگٹ ہے جی بھائی یہ مونک پھلی ہے یہ مونک پھلی ہے یہ ماشاءاللہ یہ تارک بھائی اپنے آتھوں سے بناتے ہیں یہ گھوڑ والا ہے اور یہ اکھروٹ والا ہے اور یہ کون سے ہے یہ کون سے ہے یہ انجیر والا ہے یہ سامنے والا انجیر والا ہے یہ اکھروٹ والا ہے اور یہ گھوڑ والا ہے کسٹور اور ابھی ہم پوچھتے ہیں جی اس ڈرائی فروٹ میں مطلب کہ علوے کے فائدے کی ہیں علوے کے فائدے باتیں ہمارے پاس ندیم بھائی موجود ہیں توپی لگا کے بیٹھے ہیں کیا فائدہ ہے اس نے یہ فائدہ ہے یہ گھوڑوں کے دل کے لئے یہ دل اور دماغ کے لئے کافی اثر کرتے ہیں مشاہل جیزا یہ یہ ساتھ